ادھوری حسنتوں کا الجام ہر بار ہم پہ لگانا ٹھیک نہیں بفا خود سے نہیں ہوتی خطا ایوی ایم کی کہتے ہو بائیس ہو کے کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں کسی کے خلاف نہیں لیتے ہیں یہی آپ پرشن بسیقلی پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھنا نہیں چاہ رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں اس کا ملی دواب آپ کو دینا چاہیے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں یہاں مطلب گنٹری میں کوئی بھی بن جاتا ہے کسی پہ کوئی روک نہیں ہے ہم نے اس میں چارٹ بھی لگایا ہے کہ کتنی بار ستہ میں رہنے والی پارٹیاں ایوی ایم نے بدل دیں تو مجھے بھی ایوی ایم پہ پھر میں رات سوچ رہا تھا یہ پرشن تو آئے گا جرور تو پھر رات کو میں نے کچھ لکھا اپنے حد سے وہ پھر آپ کو سناتا ہو ادھوری حسنتوں کا الجام ادھوری حسنتوں کا الجام ہر بار ہم پر لگانا ٹھیک نہیں یہ ایوی ایم کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ادھوری حسنتوں کا الجام ہر بار ہم پر لگانا ٹھیک نہیں بفا خود سے نہیں ہوتی خطہ ایوی ایم کی کہتے ہو اور اور بعد میں گویا جب پرنیرام آتا ہے تو اس پر قیم بھی نہیں رہتے آپ ہی کے پرشنے ریجلٹ آ جاتا ہے یہ کیا بات ہے بھائی کتنے دن ایوی ایمز آر ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ہنڈرڈ پرسنٹ شور بھی نو ناؤ ان لاسٹ ٹو ایرز اگین بھی ایوی ایم کی نمبر جو بھی کس بوت پہ جائے گی وہ کینڈیڈیٹ کو دیا جائے گا اس لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ناؤ جو ایم سی سی کے بارے میں پرشن پوچھا جس میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بیاس ہو کے کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں کسی کے خلاف نہیں لیتے ہیں یہی آپ پرشن بسیکلی پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھنا نہیں چاہ رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں اس کا مجھے جواب آپ کو دینا چاہیے کریکٹ بیری رائٹ آپ پچھلے آٹھ دس گیارے الیکشن کی سارے آروپ جتنے ہمارے پاس آئے ہیں وہ سب کو ایک بار پڑھئے سب کو پڑھنے کے بعد سب کے نوٹیسز دیکھئے جو ہم نے دیئے ہیں اس میں جہاں جہاں کوئی بھی وائلیشن اسٹیبلیش ہوتا ہو اس نوٹیس کے بعد جواب آنے کے بعد بھی ہم نے ایسا نہیں ہے سب میں کاریوائی کی ہے we are very as i said they are kind of a moral sensor which we have in the beginning issued اور جس کسی کے بھی خلاف میں اگر کہیں بھی کوئی case بنے گا howsoever high star campaigner he or she may be we will not sit back we will take action very critical very important questions what are what are in everybody's discussion during this time and it is necessary that one clearly stand on that so first of all i must congratulate that you have calculated it's 544 not 543 i never guessed that you will be anybody would so quickly calculate this کہ یہ 543 seat ہے تو 544 total میں کیسے آگئی ایک constituency میں دو بار election which is in منیپور تو وہ دو بار count ہو رہا ہے اس لئے 544 so this is the first part of yours let me come to mr. prabhu you asked the questions on total یسے i entirely agree with you that that booth wise result معلوم ہونے سے کس booth پر کس نے کس کو کتنا بوٹ دیا یہ جاننے سے it's not a best possible situation in the country i we fully agree with this and therefore we brought totalizer the totalizer was an instrument جیسے ایک راؤنڈ میں چودھا ٹیبل پر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو چودھے مشینز کو ایک ساتھ جوڑ دیجے اور چودھے کا result ایک ساتھ آئے گا تو کم سے کم اتنا پتہ نہیں لگے گا لیکن مہاش یہاں تو ایک مشین کے result پر بھروسہ نہیں ہو رہا میں چودھے جوڑ دوں گا تو لوگ بھلیں گے پتہ نہیں کیا کر دیا let the political system mature itself the need is to introduce totalizer we are ready to introduce technology is ready but let let one has to work in the entire landscape let that be matured further we prepared the machine to take boats of the migrant workers remote boating prototype is ready machine can take 72 to pulling assemblies together that's a step towards remote boating we are also ready at some stage for remote boating through electronically through blockchains and all but let such things take time to assimilate to adjust so perhaps the time for this idea has not come it is little premature but yes it can tackle that deal about what my friend you asked so Arun was a very very distinguished member of our team and I thoroughly enjoyed working with him all the time but in every institution somebody will have to be given the personal space and I'm sure the personal space should not be touched and one should not be insensitive to ask personal questions if he had personal reasons it's fine you must respect it